اچھی خبر یہ ہے کہ روہت شرما میٹ سے پہلے پوری طرح سے فٹ ہو گئے ہیں اور سور کماری آدب کا خوف انگلینڈ کی ٹیم کے سر چڑھ کر بول رہا ہے بڑے میٹ سے پہلے کیا ہو سکتی ہے ٹیم انڈیا کی پلئنگ 11 اور روہت شرما نے انگلینڈ کے خلاف تیار کی ہے کون سی رن نیتی آپ کو دکھاتے ہیں ایڈلیٹ سے میرے دوسرے سہی ہوگی کپل وششت کی یہ رپورٹ ساتھی کرد نے بھی اس میں دیئے ہیں انپورٹس جس شان کے ساتھ ٹیم انڈیا سیمی فائنل میں پہنچے اسی دھمک کے ساتھ انڈیا فائنل کا راستہ بھی تائے کرنا چاہیے لیکن بھارت اور ٹی ٹوینٹی وشو کب فائنل کے بیچ کھڑی ہے انگلینڈ کی ٹیم اور انگلینڈ کی ٹیم کو سیمی فائنل میں شکست دینے کے لیے ٹیم انڈیا نے بنای ہے خاص رانی کپٹان روہش شرما نے اپنی پریس کونفرنس میں ٹیم انڈیا کی خاص رانیتی کے سنکیت دیئے ہیں سب سے پہلے ایک رہات والی خبر ٹیم انڈیا کے لیے مانگل بار کوائی روہش شرما کے چوٹیل ہونے کی خبر پریشان کرنے والے تھے حالانکہ چوٹ لگنے کے فوراں بعد روہش شرما پیٹیس کرتے دکھائی دیئے تھے لیکن اپنی پیس کونفرنس میں روہش شرما نے ساپ کر دیا وہ بلکل فٹ ہے روہش شرما گروپ میچوں میں بھارت کے اب تک کیے گئے پردرشن پر خوش ہے لیکن انہوں نے انگلین کی ٹیم کو بھی خطرناک بتایا ہے ایڈیلیٹ اوول کا یہ میدان گواہ بنے گا بھار اوتر انگلینڈ کے بیچ سیمی فائنل مقابلے کا کس کو ملے گی فائنل کی ٹکٹ یہ مقابلہ تیگ کرے گا انگلینڈ کی ٹیم کا بھیا ستر مقابلے سے پہلے جاری ہے انگلینڈ کی ٹیم ایک بہت ہی شاندار ٹیم ہے خاص طور پر ان کی بلے بازی بہت کمال کی ہے کپتان سے لے کر جس طریقے سے ٹیم بلے بازی کرتی ہے جوز بٹلر سے اگر شروع کریں تو پھر ایلیکس ہیلز بین سٹوکس لائم لیونگسٹن ہیری بروک موین علی اور ان کے بعد ان کی گنبازی بھی بہت شاندار ہے بھولنا نہیں ہوگا سیم کرن کرس ووڈ کرس ووکس مارک ووڈ اور آدل رشید یہ بہت ہی کمال کی ٹیم ہے حالانکہ ڈیویڈ ملان کھیل پائیں گے یا نہیں کھیل پائیں گے ابھی تیہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہو گئے تھے پسلے مقابلے میں انجرڈ یعنی انگریزوں کو روحید کے رانباکورے ہلکے میں لینے کی کوشش بلکل نہیں کریں اب توال اٹھا ہے آخرکار بھارت کی پلینگ 11 کیا ہوگی اور بھارت کس وکیٹ کیپر بلے باز کے ساتھ میدان میں ادھرے گا جنباوبے کے خلاف پند کو موقع ملا تھا اور اس میچ کے لیے روحید شرمانے فیلحال دونوں وکیٹ کیپرز کو تیار رہنے کے لیے کہاں ہے کہ دینیش کارتک کو موقع ملے گا یا پھر رشاپ پند ہی دکھائی دیں گے تو لگتا ایسا ہی ہے کہ رشاپ پند کو ہی موقع ملے گا سیمی فائنل کے بڑے مقابلے میں بہت دیر تک رشاپ پند نے پریکٹس سیشن میں یہاں پر بلے بازی کی ہے کافی دیر تک سپنرز کے خلاف بلے بازی کی ہے بڑے شوٹس لگائے ہیں تو لگتا ایسا ہی ہے کہ زمبابوے کے خلاف جو بھارتی ٹیم کھیلی تھی اسی ٹیم کو ہی سیمی فائنل میں موقع ملے گا پند نے اس ٹوڈا میٹ میں بہت زیادہ میس نہیں کھیل لیکن ان کا لفت ہینڈر ہونا ٹیم میں ان کی دعویداری کو مجبوت کرتا ہے ایک اور بڑا سوال کیا بھارت اسپن دیپارٹمنٹ میں بھی چینج کرنے باڑا ہے اب تک اکشر پٹیل اور اشوین کو اسپن گینبازی میں موقع ملے لیکن کیا سیمی فائنل میں یجویندر چہل کی انفری ہوگی چرچہ اس بات کی بھی جاری ہے یجویندر چہل کو موقع مل سکتا ہے اکشر پٹیل کی جگہیں کیونکہ یاد رکھیے جوز بٹلر انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان وہ آئے تھے پریس کونفرنس میں اور انہوں نے تاریف کی یجویندر چہل کی کہ یہ ایک ایسا سپن گینباز ہے ایسا لیکس کنر ہے جو ہمیشہ وکٹ لینے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اگریسیف گینبازی کرتا ہے اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ IPL کی ایک ہی فرنچائزی سے دونوں یہ کھیلتے ہیں تو کافی کچھ اندازہ دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں ہے نوک آٹ مقابلے میں ایک خراب دن کسی بھی مجبور ٹیم کو بھاری پر سکتا ہے انگلینڈ ٹیم انڈیا کی طاقت کو جانتا ہے لیکن بھارت اور پاکستان کے بیچ سمبھاویت فائنل کے اٹکالوں کو خارج کرنے کے لیے بٹلر پوری کوشش کرنے کی بات کہہ رہے ہیں فلحال ای ڈیلیڈ میں بھارت اور انگلینڈ کے میچ کا رومانچ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ای ڈیلیڈ میں آپ کرکٹ پریمیوں کو ٹیگٹ نہیں ملنا انگلینڈ کے لیے چوٹیل کھلاڈی چنتہ بڑھا رہے ہیں لیکن انگلینڈ بھارت کو ٹکر دینے کے لیے تیار ہے ای ڈیلیڈ کے میدان میں جم کرنے برستے ہیں یعنی سیمی فائنل کا رومانچ ہائی رہنے کی پوری امید کرن چوپلا کے ساتھ کپل بسیسٹ زی میڈیا ملبر